اللہ سورہ الرات میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اسے نہ بدل لے جو ان کے اندر ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل لے جب تک اپنے اندر کی دل کو اپنے سوچ کو اپنی نیت کو ہم نہ بدل لے اللہ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا آج سب سے بڑی پریشانی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اور جو نہیں بدلنا چاہتے ہیں وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے جلال الدین رومی نے بہتی خوب کہا کل میں ہوشیار تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا آج میں اکل مند ہوں تو خود کو بدل رہا آج ایک بہت دکھ بری بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ سچائی ہے کہ آج سوسائیٹی کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں سب سے بری دکھ کی بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سوسائیٹی کے بینیفیکٹرز نہیں بلکہ بینیفیشریز ہیں ہم سوسائیٹی کے کانٹریبیوٹرز نہیں بلکہ کنزیومرز بن گئے ہیں آج اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا بہترین امت بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگوں تک بھلائی پہنچا سکھ بہترین امت کیوں بنایا تاکہ ہم لوگوں تک اچھائی پہنچا سکے تو ہم نے اچھائی پہنچانا بند کر دیا تو بہترین امت ہم نہیں رہے جو سب سے بڑا گناہ ہم نے کیا میرے بھائی ہم نے تعلیم کو باٹ دیا اس سے کیا مراد تعلیم کو باٹ دیا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ دنیاوی تعلیم یہ دینی تعلیم یہ اثری علوم یہ دینی علوم دین اور دنیا الگ نہیں ہے یہ ایک یونٹ ہے اور اس بات کو لکھ لینا چاہیے ہمیں قرآن اور حدیث بھرے بھرے ہیں جس میں اللہ نے یتیم اور مسکین کی حقوق بتایا ہے کیونکہ ہم نے یتیموں اور مسکینوں کی حقوق کو ہم بھول گئے اللہ نے ہم سے ہمارے حقوق چھیل گئے کیونکہ ہم یتیموں کو بھول گئے کیونکہ ہم گریبوں کو بھول گئے میرے بھائیوں ہمیں گریبوں کو نہیں بھولنے ایک بڑا طبقہ گریب کا ہے جسے تعلیم نہیں مل رہی ہے ہمیں اپنے سکولز میں انہیں بلانا ہے امیر اور گریب کے پہناوے الگ ہو سکتے ہیں امیر اور گریب کے کھانے الگ ہو سکتے ہیں امیر اور گریب کے گھر الگ ہو سکتے ہیں امیر اور گریب کے سٹینڈر آف لیرنگ الگ ہو سکتے ہیں مگر امیر اور گریب کے کتابیں الگ نہیں ہو سکتی امیر اور گریب کے تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتی اور جو معاشرہ ایسا کرتا ہے ہم ظلم کر رہے ہیں ہم موریلی کرپٹ سوسائیٹی ہو چکے اگر ہم ایسا کر رہے ہیں